السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جنرل سٹونڈیل چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے جیسے بہت سارے لوگوں نے یہ میسیج کرتے بھی رہتے ہیں اور کافی عرصے سے یہ چیز جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو اس کی چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ جو قیمتی پتھر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کیا چیز ہوتے ہیں اور ان پتھروں کا جو اثرات ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہوتے ہیں یہ ہم بات کریں گے نیکسٹ فیڈیو میں اثرات کس طرح ہوتے ہیں لہاں پہ ہم بات کریں گے یہ بیسیکلی جو جیم سٹون ہے یہ جو قیمتی پتھر ہیں یہ چیز کیا ہے یہ سب سے پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد جب آپ کوئی چیز پہنیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے پہنا کیا ہے دوستو امارے معاشرے میں عام طور پر یہ کونسپٹ ہے کہ جو قیمتی پتھر ہے یہ عامی پتھر ہوتے ہیں اس میں کوئی زیادہ قیمتی چیز اس وجہ سے شاید نہیں ہوتی ہے کہ یہ بہت قیمتی اسی وجہ سے شاید ہوتے ہیں کہ بہت ریر ہوتے ہیں یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک چیز ہے کہ ان کا ریر ہونا بھی ایک میٹر ہے کہ یہ بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور یہ بھی بات بالکل definitely سچ ہے کہ ان کی قوالٹی جو جو بتر ہوتی جاتی ہے وہ قیمت زیادہ ہوتی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے most of the strong جو ہوتے ہیں ان کی قوالٹی اچھی نہیں ہوتی normal quality ہوتی ہے یا low quality ہوتی ہے اس وجہ سے بھی ان پتروں کے اوپر جو ہے وہ قیمت کے اوپر فرق آ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بات چیز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو سمجھانا میرا مقصد ہے اس وقت کہ جو بھی پتھر آپ پہنتے ہیں کیا وہ پتھر چیز ہے کیا بیسیکلی تو دوستو بیسیکلی جو یہ پتھر قیمتی پتھر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے سپیشل طریقے سے بنایا اور یہ بڑی سپیشل چیز بنائی ہے جیسے ہم یہ بالکل انسان فخر سے بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سپیشل بنایا اور اشرف المخلوق بنایا تو اسی طرح سے یہ جو قیمتی پتھر ہے نا بہت ساری دھاتوں سے بہت سارے قیمتی دھاتوں سے بھی اور بہت ساری قیمتی جو انسانی ہسٹری میں آئی تک چیزیں ایکسپلور کی گئی ہیں جو زمین کے اندر سے انسان نے نکالی ہیں اپنی محنت سے اپنی مشکت سے اپنے نالج سے تو ان سب چیزوں میں سے جتنے سورسز جتنے ریسورسز پوری دنیا کے اندر اویلیبل ہیں ان سب سے قیمتی یہ پتھر ہے یہ جو جیمسٹون ہے یہ جو قیمتی پتھر ہے سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر انسان کی قیمت کے بعد یہ پتھر ہے تو دوستو یہ پتھر ایسے ہی قیمتی نہیں ہیں ان کے اندر جو بھی کیمیکل کمپوزیشن ہوتی ہے جو بھی کیمیسٹری ہے ان کی ان کی کیمیسٹری سیم لائک ہیومن جیسے زمین کے اندر جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کی خوراک کا ذریعہ بنتی ہے اب دیکھیں کہ مٹی کے اندر زمین کے اندر جو کوئی بھی چیز ہے ہمیں نظر تو نہیں آتی فیزیکل آنکھوں سے بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں لیکن ہم کسی فصل کو بوتے ہیں وہ چیزیں زمین سے ابزرب کرتا ہے پروان چڑھتی ہے وہ چیز پودا ہو گیا کوئی چیز درخت ہو گئے کوئی بھی ہم چیز جو زمین کے اندر جو ہے اگاتے ہیں اور وہ پروان چڑھتی ہے اپنے انجام کو پہنچتی ہے پھر اس کے بعد انسان اس کو استعمال کرتا ہے تو وہ چیزیں ہم اس طریقے سے کھا رہے ہوتے ہیں مثلا کوئی کسی چیز کے اندر آئرین ہے کسی کے اندر میگنیشم ہے کسی چیز کے اندر کیلچیم ہے کسی کے اندر پوٹاشیم ہے کسی کے اندر کچھ ہے کسی کے اندر کچھ ہے تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالی نے انسان کے لئے پیدا کی ہیں اور کچھ کا ذریعہ اس طریقے سے بنایا ہے کہ چیز اگلے گی وہ انشان کھائے گا اس سے فائدہ ملے گا کچھ چیزیں اللہ تعالی نے اس طرح سے پروائیڈ کر دی اور پیدا کر دی زمین کے اندر کے جیسے سونا ہے سونا نکلتا ہے اب اس کو خربل میڈیسن میں بھی یوز کرتے ہیں کسٹا جاب بھی بناتے ہیں اسی طرح سے چندی ہے اور بہت سارے میٹل انجن کا کسٹا بنایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے بھی استعمال کی جاتے ہیں پلس جیوری میں بھی استعمال کی جاتے ہیں پلس آپ ایزا ٹریئر آپ کی دولت اور آپ کی جو ویلت ہے ایزا ویلت بھی ایکاؤنٹ کیے جاتے ہیں بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اسی طرح سے ہر چیز کا ایک اپنا اپنا استعمال ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو جیم سٹون بھی کیسی چیز ہے جس کے اندر کیمیکل کمپوزیشن سیم لائک جو چیزیں ہم ہماری کھانے والی ہیں ہم کھاتے ہیں جو چیزیں پہننے والی ہیں ہم وہ پہنتے ہیں اسے ہمیں شفاہ بھی ملتی ہے اسے ہمیں پردہ ملتا ہے اسے ہمیں وہ چیزیں ملتی ہیں جو ہمیں عام زندگی میں اگر اس کے بغیر زندگی کا سوچیں تو وہ ناممکن سی لگتی ہے زندگی نامکمل لگتی ہے زندگی ساری تو اس چیز کو مبارا کرنے کرنے کے لئے اس چیز کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کا یہ ایک بیس طریقہ ہے جو ابھی میں آپ کو بات بتاؤں گا کہ آپ دیکھیں انسان کی کیمسٹری کیلشیم مگنیشیم پوٹاسیم اور دنیا جان کے جو بھی الیمنٹ انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے الیمنٹ اس پتھر کے اندر موجود ہے اب زیادہ بات ہے جو چیز انسان کھا سکتا ہے وہ تو کھائے گا اس کو شفاہ بھی ملے گی اس کی بھوک بھی مٹے گی اور اس کی باڈی بھی گروہ کرے گی اور جو چیز آپ کے پہننے والی جیسے کپڑا ہے کپڑا بھی جاری بات ہے جو دھگا بنائے تو یہ بھی درختوں سے پودوں سے کسی نہ کسی چیز سے بنائے جو انسان کے فائدے کے لئے پیدا کی گئی ہے تو جب ہم کپڑا پہنتے ہیں تو کپڑا پہننے کے بھی اپنے فوائد ہوتے ہیں اس کے بعد جو چیز ہم جیوری کی شکل بھی انسان کی صحت کے لئے انسان کی بہتری کے لئے پیدا کیے گئے اور دیفنٹلی جب آپ ان کو پہنیں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہ ہو اور اگر فرض کر لیں اسی بات کی اوپر چلے جاتی جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے کہ پتھروں کے کوئی فائدے نہیں ہیں تو ایک چھوٹا سا سوال میرا ان لوگوں کے سامنے ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پتھروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر مجھے صرف ایک سنگل آنسر دے دیں میرے ایک سوال کا ایک ہی جواب صرف دے دیں صرف سو جواب کی بجائے صرف ایک جواب مجھے دے سکتے ہیں وہ لوگ کہ اگر ان کا فائدہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کی ہے نہ تو انسان اس کو کھا سکتا ہے اسے ایسے ہی رواہ میٹیریل میں جیسے ہم پہنتے ہیں ہم کھا نہیں سکتے اس کو پھر اس کو ایسا استعمال بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہم جیسے بلڈنگ مٹیریل ہوتا ہے بلڈنگ بنا لیتے ہیں مکان بنا لیتے ہیں اس چیز سے ہم کیا کیا چیزیں بنا سکتے ہیں چھوٹی اس چیز سے ایک ریت سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں ایک اینٹ سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں ایک درخت سے ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں لیکن جیم سٹون سے تو ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے ہیں یہ تو اتنی مقدار میں نہیں ہوتے کہ بندہ کہہ لے کہ بندہ مکان بنا لے گا بندہ کہہ لے کہ بندہ اس کا استعمال کر کے تو کوئی ایسی یونیک چیز کر لے گا زندگی میں جو پوسیبل نہیں ہے اور وہ کر لے گا تو ان کا اور استعمال کیا ہے اور ہسٹری میں جو مطلب ہے جہاں جب تک سے جنیہ پیدا ہوئی اور جب سے لے کہ آج تک جتنے بھی قیمتی پتھر ہیں یہ مارکیری کے اندر ہیں پہنی جاتے ہیں کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیے گئے پیغمبروں کے ٹائم پہ بھی اگر آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہسٹری خود بتاتا ہے تو پیدا کیا اور اسی طریقے سے اس دن سے جب سے یہ پیدا کیا ہے جب سے یہ زمین سے نکلے اور یہ استعمال اسی مقصد تو اس کا بیسیکل یہ ہی تھا نا جس مقصد کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں تو یہ جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے وہ مقصد ہم اس سے لے رہے ہیں تو اس میں اب دو رائے نہیں ہونی چاہئے کہ پتھر کے اندر شفاہ نہیں ہے یا پتھر کچھ بھی نہیں کر سکتے دیکھیں دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ میں رکھی ہے باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہیں ایک دماغ بھی ہے اور اس کا ہم استعمال کر کے کسی چیز کی طرف موو کرتے ہیں کوئی نیکسٹ قدم ہم اس دماغ کی سوچ کے مطابق کرتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چیز آپ کے ہاتھ میں دی ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کو کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ پروائیڈ کرنے کے بعد ایک چیز ہمیں اس نے دی ہے کہ جو چیزیں میں نے دے دی ہیں استعمال ان کا آپ نے خود کرنا ہے جب آپ کسی چیز کی طرف بڑھیں گی نہیں چاہے وہ بہتری ہو انسان کی چاہے وہ انسان کی برائی ہو جب تاکہ آپ اس چیز کی طرف موو نہیں کریں گے اس طرف قدم نہیں بڑھائیں گے وہ چیز آپ کی ہونے والی نہیں ہے ہم ایک خوراکن والا مو میں ڈالتے ہیں ہاتھ سارا کام کرتا ہے بنانے تک بھی ہاتھ ہی کام کرتا ہے اس کو بونے تک بیج بونے تک اور کاٹنے تک اور ہمارے مو میں جانے تک ہمارا ہاتھ کام کرتا ہے اگر یہ ہاتھ ہم پہلے دن ہی استعمال نہ کریں اور یہ سوچیں کہ بھئی سب کچھ خود ہی ہو جائے گا آٹومیٹکل ہی ہو جائے گا تو ایسا پرسیبل نہیں ہے اس کے فائدے آپ نہیں لے سکتے تو اسی طرح سے ایک کوشش انسان کو اللہ تعالی نے دی ہے اور اس کی زندگی میں سب سے بڑی چیز یہی اس نے اختیار انسان کو دیا ہے کہ کوشش آپ کا اختیار ہے باقی شفاہ جو ہے وہ اس نے خود دنی ہے شفاہ کا ذمہ دار وہ خود ہے کوئی انسان نہیں ہے کوشش کی آپ کی ذمہ داری ہے کوشش آپ کریں گے شفاہ وہ ڈال دے گا کوشش آپ کریں گے آپ کی علاعت وہ بدل دے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کوشش بھی نہیں کریں گے محنت بھی نہیں کریں گے تو آپ کے گھر بیٹھے ہی علاعت بدل جائیں گے ایسا کبھی نہیں ہوتا یہ ساری پرانے وقت کی بہتے ہیں اب اس نئے دور میں یہ بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے کھل کے آگئی ہیں آپ ایسا پہلے بھی کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ابھی بھی ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو میریکل نظر آئے جو آپ کو بالکل کوئی سربستہ راز نظر آئے شام و شام رات دو رات ہر چیز چینج ہو گئی اور صبح بندہ اٹھا دو بندہ کسی محل میں بیٹھا ہوئے یہ کسی کروڑل انسانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو ہو سکتا ہے لیکن سب لوگ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے سب لوگوں کے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پتھوں کے فائدے نہیں ہیں ان کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے اگر وہ مقصد کے اوپر انسان چل رہے تو اس کا کوئی فائدہ ہے تو چل رہے ادھروائز نہیں چل رہا تو یہ آج کی جو میری ویڈیو تھی بیسک بات آپ کو سمجھانے والی یہ تھی کہ جو لوگ یہ ڈینائے کرتے ہیں کہ پتھروں کے اندر کسی قسم کی کوئی شفاہ نہیں ہے یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسی ویسی نہیں ہیں جو ہم سوچتے ہیں یہ عام پتھر نہیں ہے عام بجری نہیں ہے جو آپ روڑ پہ آپ کو پتھر پڑے ہوئے ملتے ہیں وہ یہ چیز نہیں ہے یہ اور چیز ہے اور اس کو منرلز بولا جاتا ہے عام لینگویج میں منرلز بولا جاتا ہے یعنی نمکیات اس کے اندر سارے نمکیات ہی ہوتے ہیں بیسی کے لیے جو انسان کی باری کے لیے کام کرتے ہیں اب جو نیکسٹ ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو تاؤں گا کہ یہ کام کس طریقے سے کرتے ہیں پھر آپ کو تھوڑا سا اور پکچر براد ہو جائے گا اور آپ کو سمجھ مزید آ جائے گی کہ واقعی اس چیز میں اس بات میں کوئی دم ہے کہ اگر اس طریقے سے پتھر کام کرتے ہیں اور یہ ان کا میت ہے تو آپ کو مزید چیزیں کھل کے سامنے آئیں گے اور آپ کا بلیف بڑے گا اس چیز کے اوپر کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ذرائعہ زائع کرنے کے لیے انسان کی زندگی بھی پیدا نہیں کیے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو بھی پتھر آپ کبھی بھی خریدنا چاہیں ہمارے ساتھ ٹرابٹا کریں وارس ایپ پہ ہنڈڈ پرسنٹ گرانٹی کے ساتھ ریل پتھر خریدیں مہنگے ضرور ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ کوئی چیز خرید لیں نقلی خرید لیں اور سستی سمجھ کے سستی کر کے خرید لیں اور آپ اپنا پیسہ بجانے کی کوشش کریں تو جو آپ نے لگایا آپ کا وہ بھی ضائع ہو جائے گا تو اس لئے جب بھی آپ چیز اپنی خرید دیں تو اس کو دیکھ بال سے اور اچھی طرح سے پرک کر آپ نے سیٹسفیکشن کریں اس کے بعد اس کو خرید دیں تو اس کے ساتھ مجھے عجازی اللہ حافظ